حوض باللہ حیمد شیط و عمرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ برج کوس سٹار سیکرٹیریز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو دو اہم باتیں ہمیشہ میں بتاتا ہوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لازم میں موجود ہے لازمی دیکھ لیجئے گا نمبر ٹو جو میں ہورس کو بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے اگر آپ پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا تھے آپ کے حالات یہ اکثر مختلف ہوں گے یہ ذن میں رکھیں اس کا سٹار سے پھر کوئی تعلق نہیں بچتا تو سب سے پہلے بات کریں گے ہم بزنس مین حضرات کی ایک بزنس مین جو ایک فیکٹری والے سے لے کے کریڈی والے تک جو بندہ چیز لیتا ہے بیشتا ہے بنا کر بیشتا ہے یا رکھ کر یعنی دکاندار وہ بیشتا ہے یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں آپ کے لیے مہینہ انشاءاللہ بہت زیادہ بہتر ہے کاروبار میں ترقی ملے گی آپ کو اس مہینے کے اندر کافی فائدہ ملے گا ستاروں کے لحاظ سے آپ کا یہ کاروبار آپ کو انشاءاللہ اس مہینے کے اندر عروض پر جائے گا تو اپنے رب کا شکر ادا کیجئے گا اور اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ محنت کیجئے گا اپنی جمع پونجی کا دھیان رکھے گا فضول پیسے ضائع نہ کیجئے گا آنے والے وقت میں آپ کو اس کی بہت اہم ضرورت پڑے گی اگر آپ نے ان دو مہینوں کے اندر یا ایک مہینے کے اندر اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو ذہن میں رکھے گا کہ آنے والا پورا سال آپ کی اس دو مہینے کی یا ایک مہینے کیونکہ اغلا مہینے کے چانس کافی زیادہ ہیں کہ وہ بھی آپ کا بہتر ہوگا تو اگر اس کی آمدن آپ نے ضائع کر دی تو یاد رکھے گا کہ اس کے اثرات آپ کے اغلے سال پر بہت برے پڑیں گے ہاں سرکاری نوکری والے یا کچھ ایسے لوگ جو کہ اپنی نوکری کے اندر رشوت لیتے ہیں یا کچھ ایسا کام کرتے ہیں تو پہلے بتا دوں اگر اس کے اندر آپ کو کوئی نقصان ہوتا ہے تو اس کا سٹار سے تعلق نہیں ہوتا اس کا تعلق آپ کی اپنی حرکتوں سے ہوتا ہے اگر آپ یہ نہ کریں تو پھر کوئی نقصان نہیں ہے فائدہ نہیں ہے تو نقصان بھی نہیں ہے جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں آپ کے لیے یہ مہینہ پورے کا پورا بہت مبارک ہے انشاءاللہ اللہ کی ذات کرم کرے گی کسی بھی دن کاروبار شروع کر سکتے ہیں جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ مناسب نہیں آپ کو چاہیے کس مہینے کو اگنور کر دیں تو زیادہ بہتر رہے گا جو لوگ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ان کو میں زیادہ امید نہیں دلاؤں گا اس مہینے کے اندر اگر آپ کو نوکری نہیں ملتی تو پریشان نہ ہوئے گا یاد رکھیں کہ ہم لوگ صرف ایک نجومی ہوتے ہیں اسے علاوہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہوتی اصل قادر اور قدیر آپ کا رب آپ کے سر پہ بیٹھا ہے اس سے مدد مانگیں تو ہر چیز دنیا کی علیدہ ہو سکتی ہے میں نے اگر یہ بتا دیا ہے کہ امید نہیں دلارہ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے رب پر امید نہ کریں اپنے رب پر اولٹا امید رکھیں یقین مانے ہمیں جھوٹا کرنا اس رب کی ذات کے لیے ایک بہت ہی معمولی کام ہے تو اپنے رب پر یقین رکھے گا وہ رزق دینے والا ہے ہر چیز وہ ہی کرتا ہے وہ ہی قادروں کا دیر ہے جی تو اب بات کرتے ہیں جن بچے بچیوں کا سوال ہوتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمارا رشتہ ہوگا یا نہیں تو آپ کے لیے بھی یہ کوئی مہینہ اتنا خاص نہیں ہے اگر رشتہ نہ ہو تو پریشان نہ ہوئے گا دونوں کے بارے میں بتا رہا ہوں مرد یعنی لڑکا بھی اور لڑکی بھی جو میری بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے ایک نارمل سا مہینہ ہے دوائی کے اثرات جو ہے آنے کے بہت کم چانسز ہیں آپ کے اوپر تو اس لیے اگر اس مہینے آپ کو مید نہ لگے تو پریشان نہ ہوئے گا مگر بات وہ ہی کروں گا کہ میرا رب جو ہے وہ سب سے بہترین مصور ہے تو یاد رکھئے گا کہ میں رب ہر چیز کو بنانے والا ہے اگر اپنے رب پر یقین رکھو گے تو وہ نجومیوں کو جھوٹا کرنے میں اس کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا سیکنڈ کا بھی ایک ہزارویں بلکہ لاکھویں ایسا لگتا ہے تو اس پر یقین رکھیں پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے اب سب سے آخر میں بات کریں گے گھریلو معاملات کی گھریلو معاملات انشاءاللہ آپ کے اس مہینے بہت اچھے رہیں گے زیادہ پریشانیاں نہیں آئیں گی موسمی بیماریاں آ جائیں وہ ایک علیدہ چیز ہے اس کا ہرسکوپ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر فی الحال آپ کے گھریلو معاملات کے اندر آپ کافی خوشحال نظر آتیں بہت نقصان ہونے کے چانس تو نہیں ہے بیماریوں کی وجہ سے کچھ پیسوں کے معاملات یا اخراجات کے معاملات بڑھ سکتیں تو اس چیز کو اگنور کر دیں تو باقی ساری چیزیں بہترین ہیں آپ کی بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی ہاں جی تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی بارہ کے بارہ سٹارز اور برجوں کا جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے ہر سوموار والے دن آپ نے دینا ہے ایک مٹھی چاول ایک مٹھی مسور کی دال جو لال رنگ کی ہوتی ہے اور ایک مٹھی آپ نے لے لینے چینی اس کو اچھے سے اپنے ہاتھ سے مکس کر لینا ہے تاکہ چاول باریک لینے مٹے نہیں لینے یعنی ثابت نہیں لینے باریک لینے ان کو اچھے سے چینی لگ جائے اپنے ہاتھ سے مکس کریں اس کے بعد قبرستان چلے جائیں یا کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر پرندے موجود ہوں ٹھیک ہے وہاں پر جا کے اپنے ان تین مٹھیوں کا چھٹا دینا ہے پہلے اس طرح ایک مٹھی پکڑ نہیں ہے تو اس کو آگے پھینک دینا ہے تاکہ وہ وہاں پر پھیل جائے اور جب اپنے چھٹا دینا ہے تو کہنا ہے یہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں کیونکہ آقا کریم دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کا دن تھا وہ سوموار تھا تو آپ ان کے آنے کی خوشی میں یہ صدقہ دیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں ایک بار کہنا ہے اور تین بار مٹھی پھیک نہیں ہے پہلی بار کہہ لیں دوسری بار کہہ لیں تیسری بار کہہ لیں کوئی خاص پبندی نہیں ہے اس میں یہ آپ نے ہر سوموار کرنا ہے انشاءاللہ ایک سوموار صدقہ دیں گے تو اگلے سوموار تک میرا مالک بہتر کر دے گا ہر چیز آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کو اس چیز سے فرق پڑا ہے پڑھائی عشاء کی سترہ ارکات کے بعد یہاں بہت مہربانی کیجئے گا کہ بہت زیادہ لوگ مجھے کومنٹس کرتے ہیں کہ جی عشاء کی سترہ ارکاتیں نہیں ہوتی تو صرف گوگل پر جا کر اتنا ہی لکھنے نماز ارکات تو جو پوسٹر آئیں گے ان کے اندر آپ کو نظر آ جائے گا کہ عشاء کی سترہ ارکاتیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو سترہ ہوتی ہیں یہ موقدہ اور غیر موقدہ کے چکر میں آ کر آپ نے اپنے رب کے سجدے کم کر دیئیں ولی اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام میرے رب کو ماننے والے سجدے بڑھاتے ہیں ان مولویوں نے پڑھ کر کے کم کر دیئیں جی موقدہ ہیں غیر موقدہ ہیں آپ کی بہت مہربانی رب کی عبادت مکمل کیا کریں رب سے کچھ لینا ہے تو تو عشاء کی سترہ ارکات کے بعد دو رکعت نیت بتانے لگوں سن لیں دو رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی حدیعہ واسطے سواب واسطے یا توفہ واسطے نہیں کہنا ٹھیک ہے حدیعہ واسطے حدیعہ کسی غریب کا بھی قبول ہو جاتا ہے اور توفہ اس کی شان کے مطابق ہوتا ہے تو آپ نے کہنا ہے دو رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی حدیعہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطرف قبلہ شریف اللہ اکبر دو رکعت آپ نے یہ پڑھنی ہے اور دو رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی مطرف قبلہ شریف اللہ اکبر شکرانہ آپ نے ادا کرنا ہے اپنے رب العزت کو کہنا ہے کہ میرے مالک یہ شکرانے کے نوافل ادا کر رہا ہوں کہ میری گزری جندگی بہت اچھی گزری ہے میرے مالک آپ نے جو اطا کیا بہت اچھا اطا کیا تو اپنے رب کا شکر ادا کر کے دیکھو میرا مالک اور ادا کرے گا اور اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ جو ہے سنبھال نہ سکو گے یہ آپ اپنی زندگی کا اگر معمول بنا لیں تو سب سے بہتر ہے یہ آپ نے چار نوافل پڑھنے ہیں عشاء کے بعد اور یہ آپ نے ہر سنبار والے دن صبح پہلے ٹائم صدقہ دینا یاد رکھی گا کسی کو کھانا اس وقت دیا جاتا ہے جب بھوکا ہو تو صبح صبح جتنی صبح فجر کی نماز پڑھیں اور یہ صدقہ لے کر گھر سے باہر نکلیں اور دیں انشاءاللہ دیں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھئے گا اللہ کی ذات کتنا کرم کرتا ہے ٹھیک ہے جی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ